ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ٹیکس بک کے سبھی کوشن آنسر اور گرامر سے ریلیٹڈ سبھی کوشن آنسر سمجھاؤں گی اب جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چپٹر رشید احمد صدیقی کے دوارہ لکھا گیا ایک انشائیہ ہے تو انشائیہ کی ڈیفنیشن میں آپ کو سرسری طور پر بتا دیتی ہوں انگلیش میں انشائیہ کو مسمون ایسے یعنی کی مسمون کہتے ہیں پر اردو میں انشائیہ اور مسمون میں تھوڑا سا ڈپرینس ہے انشائیہ کو جب لکھا جاتا ہے تو اس میں مزاقیہ اور تنزیہ باتوں کو شگفتگی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے پر مسمون کو لکھتے ٹائم مزاقیہ اور تنزیہ باتوں کو شامل نہیں کیا جاتا انشائیہ بھی مسمون کی طرح پیراگرافز میں لکھی جاتی ہے تو اگر اگزام میں انشائیہ کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے تو اسے کس طرح سے لکھیں گے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں انشائیہ ایک نصری تحریر ہے جس میں کسی خیال جذبے کسی اہم یا غیر اہم واقعیہ یا کیفیت کو پر لطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے انشائیہ ایک نصری تحریر ہے جس میں کسی خیال جذبے کسی اہم یا غیر اہم واقعیہ یا کیفیت کو پر لطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے انشائیہ کی کوئی ایک تعریف متین نہیں ہے انشائیہ ذہنی ترنگ بھی ہے اور فکر انگیز خیال ارائی بھی ہے انشائیہ ذہنی ترنگ بھی ہے اور فکر انگیز خیال ارائی بھی انشائیہ کی پہلی شرط شگفتگی اور خیال آفرینی اور عدبی چاشنی ہے انشائیہ کو کسی بھی موضوع یعنی کی ٹاکپک پر لکھا جا سکتا ہے مزہ انشائیہ کی بنیادی وصف ہے مزہ انشائیہ کا بنیادی وصف ہے انشائیہ کی تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس میں حکمت و حماقت مقصدیت و بمقصدیت اس طرح گل مل جاتے ہیں کہ انہیں الگ کرنا ناممکن نہیں ہوتا ابتداء میں انشائیہ کو بھی مزمون کی ایک قسم سمجھا گیا کیونکہ انگریزی میں انشائیہ اور مزمون دونوں کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے پر اردو میں ابتدائی دور میں تمشیلی انشائیہ بھی لکھے گئے جن کو زمریا کہا گیا اس کی مثالیں میلا وجہی کی سبرس اور محمد حسین آزاد کی معروف تصنیف نیرنگی قیال میں نظر آتی ہیں سرسید کے بعض مزامین بھی انشائیہ اور رمزے ہیں ان کے بعد عبدالحلیم شرر حسین نظامی مرزا فرد اللہ بیق وغیرہ نے بہت اہم انشائیہ کو لکھا ہے بس اتنی ریفینیشن کافی ہے اب میں آپ کو اس چپٹر کے مصنیف کا انٹرو پڑھاؤں گی کیونکہ اگزام میں آپ سے کسی بھی شائر یا پھر مصنیف کا انٹرو پوچھا جا سکتا ہے رشید احمد صدیگی ان کا جنم 1896 اسوی میں اور ان کا انتقل 1977 اسوی میں ہوا اردو کے مشہور انشائیہ نگار رشید احمد صدیگی جونپور اتر پردیش کے ایک قصبے مڑیا میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر اور قصبے کے اسکول میں ہوئی قصبے کے اسکول یعنی کی لوکل اسکول میں ان کی شروعاتی تعلیم ہوئی عالی تعلیم یعنی کی ہائر اسٹیڈیس کے لیے یہ علیگر مسلم یونیورسٹی آئے اور فارسی میں ایمے کیا اور وہی ملازم ہو گئے یعنی کی علیگر مسلم یونیورسٹی میں ہی انہوں نے جوب کی جب مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا یعنی کی اردو کا شعبہ بنا تو وہ اس شعبے سے بابستہ ہو گئے اور ملازمت کے احتام تک اس کے صدر رہے یعنی کی جس ٹائم تک ریٹائر ہونے تک انہوں نے یہاں پر صدر کے روپ میں کاریے کیا علیگر ہی کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا اور آخر تک یہی رہ کر تصنیف وطالف کے کاموں میں مشغول رہے علیگر کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا اور آخر تک یہی رہ کر تصنیف وطالف کے کاموں میں مشغول رہے رشید احمد صدقی کا مطالعہ وسیع تھا چنانچہ ان کی علمیت ان کے ذریفانہ مزامین سے بھی نمائیہ ہوتی ہے رشید احمد صدقی کا مطالعہ وسیع تھا چنانچہ ان کی علمیت ان کے ذریفانہ مزامین سے بھی نمائیہ ہوتی ہے تنزو مزا ان کا خاص میدان ہے لیکن وہ صریف تنزو و ذرافت تک ہی محدود نہ رہے لیکن وہ صریف تنزو و ذرافت تک محدود نہ رہے وہ ایک معتبر ناقد اور صاحب کمال خاکہ نگار بھی تھے یعنی کہ وہ خاکہ نگار بھی تھے انہوں نے جن لوگوں کے خاکے لکھے ہیں انہیں زندہ جعودید بنا دیا رشید احمد صدی کی علی گرد کے دل دادا ہیں ان کی تصانف میں علی گرد جا بجا نظر آتا ہے وہ عموماً اشاروں کنائیوں اور چھپتے ہوئے جملوں میں اپنی بات کہتے ہیں ان کے یہاں دلچسپ فقروں نادیر تشبیعوں اور ملتے جلتے اور متعزاد لفظوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کے مقصود پر لطف اندازے بیان کی وجہ سے نیرالی عدبی شان پیدا ہوتی ہے اس لیے انہیں عدبی مزانگاری میں سب سے پہلا اور بعض لوگوں کی نظر میں تنظر ذرافت کا اہم ترین مصنف قرار دیا جاتا ہے اس لیے انہیں عدبی مزانگاری میں سب سے پہلا اور بعض لوگوں کی نظر میں تنظر ذرافت کا اہم ترین مصنف قرار دیا جاتا ہے رشید احمد صدقی کی عدبی خدمات کی اطراف میں حکومت ہند نے 1963 میں انہیں پدم شری کا عزاز عطا کیا یعنی کہ پدم شری اوورڈ سے نوازا گیا اور ان کو سہیتیہ قیدمی کے اوورڈ سے بھی نوازا گیا خندہ گنج ہائے گرہ مایہ آشفتہ بیانی میری ہم نفسانے رفتہ تنزیات و مذاہکات زاکر صاحب شیخ نیازی مسامین رشید اور جدید غزل رشید احمد صدقی کی معروف اور اہم تصانیف ہیں خندہ گنج ہائے گرہ مایہ آشفتہ بیانی میری ہم نفسانے رفتہ تنزیات و مذاہکات زاکر صاحب شیخ نیازی مزامین رشید اور جدید غزل رشید احمد صدقی رشید احمد صدقی کی معروف اور اہم تصانیف ہیں سبق کا خلاصہ اقزام میں کس طرح لکھا جائے گا دھیان سے سنیں گے رشید احمد صدقی نے اس انشائیے میں چارپائی کی مختلف استعمال پر روشنی ڈالی ہے چارپائی آرام کرنے اور سونے کے لیے ہیں مگر ہم ہندوستانی اس سے مختلف کام لیتے ہیں مضمون کے پہلے جملے ہی سے وہ چارپائی کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں کہ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اورنا بچھونا ہے ہم اس پر پیدا ہوتے ہیں اور یہی سے مدرسے آفیس جیل کانے کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں چارپائی ہماری گھٹی میں اس طرح پڑی ہوتی ہے کہ ہم اس پر دوا کھاتے ہیں دعا اور بھیگ بھی مانگتے ہیں کبھی فقرے سخن کرتے ہیں کبھی فقرے قوم چارپائی ہمارے لیے ایک ایسے ملازم یا جوب کرنے والے یا قادم یا نوکر کی حیثیت رکھتی ہے جس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو بیڈ روم، ڈرائنگ روم، قلعہ، خانگہ، قیمہ، دوا خانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ اور گسل خانے کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے چارپائی پر خالی اوقات، اوقات کہتے ہیں وقت کی جمعہ کو تو چارپائی پر خالی اوقات میں سوکھنے کے لیے اناج پھیلا دیا جاتا ہے چارپائی پر ہی بیٹھ کر گھر کا بڑا پورے خاندان پر حکومت کرتا ہے ترہ ترہ کے فیصلے کرتا ہے شرارتی بچوں کو سزا سنانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈے جوتے سے سزا بھی دیتا ہے رشید احمد صدقی کے مطابق چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا تمدین و معاشرت ضرورت اور اجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے رشید احمد صدقی کے مطابق چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا تمدین و معاشرت ضرورت اور اجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے ہندوستان اور ہندوستانیوں کی مانند ڈھیلی ڈھالی شکستہ حال بے سرو سمان چارپائی سچے دوست کی طرح اپنی شرافت کا ثبوت دیتی ہے ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے چار پائی ایشو فراغت اور گوشہ چمن جیسے لوازم پورے کر سکتی ہے ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے چار پائی ایشو فراغت اور گوشہ چمن جیسے لوازم پورے کر سکتی ہے تو یہاں سے اس سبق کا خلاصہ سمجھا دیا میں نے آپ ٹیکسٹ بک کے کوشن آنسر سوال ایک رشید احمد صدیقی نے چار پائی کو ہندوستانیوں کا اوڑنا بچھونا کیوں کہا ہے جواب ہوگا کیونکہ ہندوستانی چار پائی پر صرف سوتے نہیں بہت سے کام بھی کرتے ہیں چار پائی پر بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہی سے پل بڑھ کر مدر سے آفیس کالیج کانسل جیل خانے یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں سوال نمبر دو رشید احمد صدقی نے چار پائی کی مثال ریاست کے ملازم سے کیوں دی ہے جواب میں لکھیں گے ریاست کے ملازم کو ہر کام پر لگا دیا جاتا تھا جبکہ وہ ہر کام کے لیے ناموضوع ہوتا تھا اسی طرح چار پائی کی حالت ہے وہ صرف لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے ہیں لیکن اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں اس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے اور اسی پر لیٹھ یا بیٹھ کر شار کہہ سکتے ہیں اور اسی پر بیٹھ کر گھر کے افرادوں پر حکومت کر سکتے ہیں سوال تین ہندوستانی گھرانوں میں چار پائی کو کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو جواب میں لکھیں گے ہندوستانی گھرانوں میں چار پائی مخصوص سونے یا لیٹنے کے کام نہیں آتی بلکہ ڈرائنگ روم، خانکہ، قیمہ، دوہ، خانہ، صندوق اور گسل خانے وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سوال نمبر چار مصنف نے چار پائی کو ضرورت اور اجاد کا سب سے بھرپور رامونہ کیوں کہا ہے تو جواب میں لکھیں گے مصنف نے چار پائی کو ضرورت اور اجاد کا بھرپور رامونہ اس لیے کہا ہے کہ وہ ہماری بہت سی ضرورتیں پورا کرتی ہے جبکہ بعض اجادے ایک یا دو ہی کام انجام دیتی ہیں مثلاً آرام کرنے کے لیے یہ سوفا، کاؤچ اور ڈرائنگ روم کی طرح استعمال ہوتی ہے بہت ضرورت اس پر بیٹ کر کئی لوگ کھانا کھا سکتے ہیں چار پائی پر لٹا کر مریض کی دیکھ بھل کی جاتی ہیں مہمانوں کی خاطر توازہ کے لیے چار پائی پر ہی ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم بھی بن جاتی ہے سوال نمبر پانچ چار پائی میں رشید احمد صدیقی نے عام ہندوستانی رہن سہن کا جو نقشہ کھیچا ہے اسے مقتصر لکھئے تو جواب میں لکھیں گے چار پائی آرام کرنے یا سونے کے لیے ہیں لیکن عام ہندوستانی گھروں میں اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں یہ بیق وقت سونے کا کمرہ ڈرائنگ روم کلہ خان کا یا گسل خانے کا کام انجام دیتی ہے چار پائی پر سرہنے کے جانب تک یہ کے نیچے دوائیں کتابیں روپیے پیسے اور ایسی کئی چیزیں رکھی رہتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار پائی نہیں صندوق کا کوئی حصہ ہے گھر میں فرش یا صوفہ وغیرہ نہ ہو تو پھر مہمانوں کی توزہ بھی چار پائی پر ہی کی جاتی ہے کئی آدمی بیق وقت بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور چار پائی خالی ہو تو اس پر اناس سکھانے کے لیے پھیلا دیا جاتا ہے جب چار پائی کارامت نہیں رہتی تو ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس پر پیاز یا دوسری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں خاندان کا کوئی بزرگ چار پائی پر بیٹھ کر ہی کام احکام جاری کرتا ہے اس نیرشید احمد صدی کی کہتے ہیں کہ چار پائی ہندوستان کی آب و ہوا تمدین و معاشرت ضرورت اور اجات کا سب سے بھرپور نمونہ ہے اب یہاں پر گرامرز ریلیٹڈ ورک ہے پہلا محاورہ ہے کام پر لگنا اس کے معنی ہوں گے مزدوری پر لگنا کسی خدمت پر مقرر ہونا کسی کام کے سیکھنے کے لیے جانا دوسرا ہے کان تک پہنچنا معنی ہوں گے کسی بات کی خبر ہونا لبے غور لانا یعنی کی خبر تک پہنچانا چودہ تباق روشن ہونا معلومات زیادہ ہونا سب قدوش ہونا یعنی کی کسی کام سیفاری ہونا یعنی کی ریٹائرمنٹ ہونے اب یہاں پر بولا گیا ہے کہ کچھ جمع لفظ دیے گئے ہیں ان جمع کو واحد میں یعنی کی سنگل میں کنبرٹ کرو تو ملازمین کا واحد ہوگا ملازم قطب قطب کا مطلب ہوگا کتاب مجرمین کا مطلب ہوگا جرم طلبہ کا مطلب ہوگا طالب علم تقاریب کی جمع کو واحد میں کنبرٹ کریں گے تو تقریب احکام کو جمع سے سنگل میں کنبرٹ کریں گے تو حکم تو یہاں سے دوسرا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفور لگتی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے موسیقی موسیقی